جیویز آج صبح صبح مجھے اصل میں ایک آرٹیکل ملا جو کہ ٹری ہگنگ کے بارے میں تھا تو وہ اصل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی تو آئی ہوپ کہ آپ جو ہے یہ آرٹیکل اس وقت سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اصل میں جو ہم نے بنائی تھی ایک ویڈیو سارکایڈوسز پہ اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ٹری ہگنگ جو ہے یا ٹریز جو ہوتے ہیں یعنی درختوں کو جو ہے وہ جپی ڈالنی جو ہے وہ بھی ایک تھیرپی ہے جو کہ بہت سے ملکوں میں بعض وقت جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے تو اس پر ایک آرٹیکل ملا ہے اس کا ہے میں اس کا لنک جو ہے نیچے اس کے ویڈیو کے شیئر کر دوں گی ابھی ویسے ہی ایک چائک ایک آپ کے ساتھ جو ہے مجھے خیال آیا کہ میں لائیو جاؤں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن وہ میں فگر آؤٹ نہیں کر پائی تو پھر میں نے کہا کہ چلیں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سا یہ ایک آرٹیکل ہے اور دے بینیفٹس اف ٹری ہگن کنیکٹنگ ویڈا ہیلنگ وائیبریشن آف نیچر اچھا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک جو ہمارے درخت ہیں ان میں جو ہے نا ایک ہیلنگ کی پاور ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ ان میں کچھ ایسی ہیلنگ وائیبریشن آپ سوچیں کہ ہیں جو کہ آپ کے ہیلتھ بینیفٹس جو ہیں وہ براہم کرتی ہیں جیسا کہ انہوں نے لکھا جیسے منشن کیا کہ کچھ بیماریاں ہیں جیسے ایک تو چلیں جی لونلی ہارٹ ٹائیڈ مائنڈ درختوں کے پاس جاتے ہیں تو بہتر فیڈ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ڈپریشن ایڈی 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 سٹریس انزائیٹی جو ہے نا یہ ان کے لیے یہ بہت افیکٹیو ہے خاصل پر ایڈی 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 والوں میں نا یہ میں نے پہلے بھی کہیں پڑھا تھا بچے جو ہیں ان میں ایمپرویمنٹ آئی جب انہ ہم نے درختوں کے ساتھ ٹائم سپین کرنا شروع کیا تو یہ ہے کہ سٹریس کا دور ہے آج کل تو ہمیں بچائیے کہ ہم درختوں کے ساتھ ٹھوڑا سا ٹائم پاس کریں اور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو مسئلیں ہیلتھ کی کنڈیشنز ہیں ان کو ہیلتھ کرنے میں ہمیں ہیلتھ ملے اچھا جی اب آپ دیکھیں انہوں نے یہ ڈیفرنٹ سانہ کچھ بتایا ہے اچھا آپ تھوڑا سا اس کی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ایمیجز دیکھتے ہیں ایسے لگتا تھا تھو یہ لوگ ہیں یہ ڈیفرنٹ انٹریز گئیں دیکھیں یہ کہ انڈیا کے لوگ لگ رہے ہیں یہ کوئی اس طرح سے یہ ایسٹرن یورپ وغیرہ اور یہ بھی انڈیا یا بنگلہ دیش وغیرہ لگ رہا ہے اور اس طرح لیکن اب بات یہ کہ جیسے پاکستان والی جگہ ہے تو اس میں اگر اس طرح سے اب کوئی لڑکا کھڑا ہوگا یا لڑکی جو ہے وہ درخت کو جب پھا ڈال کے کھڑی ہوگی تو آپ اسے کہیں گے کہ اس کی شادی کر دو اور اس کو پتہ نہیں کچھ ہو گیا یا کوئی اس کو جن چم ہے تو یہ تھوڑا سا ہے تو تھوڑا سا کلچرلی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ دیکھیں یہ یورپ وغیرہ میں تو یہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ کوئی مائن نہیں کرتا تو فریڈم ہوتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول کے مطابق ہی اگر آپ نے درختوں کو جو ہے جب پھا ڈالا تو اپنے ماحول کے مطابق ہی آپ کریں تو یہ دیکھیں ظاہرہ یہ اس طرح سے یہ لائک اس میں یہ جو ایک ایک اس کی پیچھے جو تھیم ہے نا وہ یہ ہے دیکھیں اچھلے انڈیا میں تو ہے وہ تلسی کی پوجا کی جاتی ہے تلسی جو ہے وہ سمجھا جاتے تھے تلسی کا جو درخت ہے وہ گھٹ لکھ لے کی آتا ہے تو اب ویسے جو بھی کنٹریز ہیں انہیں یہ جو ہیں باقی انہوں نے نا از ایک افرینڈ اور اہیلر کے طور پر جو ہے نا انہوں نے اب ٹریز کو لینا شروع کر دی جسے اس کو دیکھیں گے یہ اتنا بڑا سا ٹری ہے اس سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نیگٹیو ان اور اس سے ہم پوزیٹیو انہوں نے جو ہے تو یہ چھوٹی سی بات اس میں میں آپ سے شیئر کرنا چاہیتی تو and thanks for watching